سنگیتکار اے آر رحمان کی پرتیبہ کے سامنے آنے سے پہلے ان کے جیون میں ایک ایسا سمیہ بھی تھا جب وہ خود کو ایسا فل مانتے تھے فرینڈز اور لگ بگر دن خودکشی کے بارے میں سوچا کرتے تھے آپ چاند کر حیران ہو جائیں گے کہ آسکر پیرے جی جتا سنگیتکار نے کہا کہ ان کے کریئر کے شروعاتی دنوں میں برے دور نے انہیں مضبوط بنانے میں بہت مدد کی رحمان نے کہا کہ پچیس سال تک میں خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتا تھا ہم میں سے زیادہ تر محسوس کرتے تھے کہ یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ میرے پتا کا انتقال ہو گیا تھا تو ایک طرح کا خالیپن تھا کئی ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن ان سب چیزوں نے مجھے اور ادھک نیڈر بنا دیا موت نشچت ہے جو چیز بھی بنی ہے اس کے استعمال کی انتمتیتھی نردھارت ہے تو کسی چیز سے کیا ڈرنا سنگیت کار نے نورٹس آف دے ڈریم دے اتھرائیز بائیوگرافی آف اے آر رہمان میں اپنے مشکل دنوں اور انیہ گھٹناوں کے بارے میں اس بارے میں بات کی ہے اس کتاب کو کشن ترلوک نے لکھا ہے پستقہ ویموچن سنیوار کو کیا گیا تو میرا اس نیوز کے دوارہ اپنے سبھی ساتھیوں سے یا جو ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں انہیں لوگوں کو بھی یہ بات جرور بتائیں کہ موت کی سوچنا یا خودکشی کرنا جو ہے کوئی کسی بھی سمشیہ کا اچھا حل نہیں ہے کیونکہ سمشیہ ہے تو نشطی طرف سے اس کا سمادھان بھی آپ کے سامنے یا آپ کے اسپس جرور آپ کو مل جائے گا اگر ابھی سمشیہ کا سمادھان نہیں مل رہا ہے تو کچھ ٹائم انجار کرنے پر بھی سمشیہ کا سمادھان مل جائے گا کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحمان صاحب یہ دیات مرتیہ کر لیتے تو آج وہ جس مقام پر ہے وہ مقام انہیں حاشل ہونا بہت ہی مشکل ہو جاتا پتچیس سال تک وہ خودکشی کے بارے میں سوچتے رہے اور آج ایک یہ مہان بندہ جو ہے آپ کے سامنے اس کی میں نے آپ کو کتھا بتائی آپ اس کی پوری جو ہے ڈیٹیل اتھرائیٹ بائیوگرافی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہماری آج کی خاص نیوز ہے آپ کے لئے ہماری آج کی کشکل ہو جاتا